بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان إلى یوم الدین اس سے پہلے والے جو چند دروس ہیں ان دروس کے اندر ہم ایک شاعر کا کلام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جس کا نام ہے محذب الدین اور جس کی وفات سن 548 صدی حجری میں ہوئی ہے یعنی کہ یہ چھٹی صدی حجری کا شاعر ہے اور جب میں ہم نے اس کے کلام کو پڑھنا شروع کیا تھا تو وہاں پر میں نے اس محذب الدین کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں اور ساتھ ساتھ وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے جو یہ اشار اس کتاب کے اندر مذکور ہیں ان اشار کے اندر وہ کہنا کیا چاہتا ہے یا کونسی بات وہ لوگوں تک پہنچانا تاج جاتا ہے تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ دو چیزیں بتانا چاہتا ہے اپنے ان اشار سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو رسط کی تلاش میں ایک جگہ بیٹھ کر فقیری کی زندگی گزارنی نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی سرزمین روزی سے بھری پڑی ہے آدمی کو سفر کرنا چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا چاہیے پھر تو اس کو جرور کامیاب ہوتا ہے تو یہ بات اس کو بتانے کی کوشش کی ہے اس نے ان اشار کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کسی اگر کمپنی میں یا کہیں بھی یا کسی بھی چکے اگر کہاں کام کر رہا ہے جہاں پر کہا ہے اس کی جو عزت ہونی چاہیے وہ اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے یا اس کی توہین کی جا رہی ہے یا اس کی خداری یا عزت نفس پر حملہ کیا جا رہا ہے یا اس کو زلیل کیا جا رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ یہ زلت کی زندگی وہ نہ برداش کرے بلکہ کیا ہے وہاں سے سفر کر کے کہیں دوسری جگہ چلے جائے کیونکہ یہ بات میں نے بتایا تھی کہ اللہ کی روزی نے اس سرزمین کو بھر رکھا ہے یہ سرزمین جو ہے اللہ کی روزی سے بھری پڑی ہے اور وہ عرض اللہ ہوا سے اور بھی اس سے بولا جاتا ہے تو یہ بات بھی اس نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ آدمی کو زلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہاں سے دور چلا جائے کہیں ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنی خودداری کو اپنی عزت نفس کو کیا ہے بچا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ رہ سکے اور اپنی زندگی کیا ہے گزار سکے تو یہ باتیں جو ہے تقریباً یہی بات ہر جو اس کے آشار ہیں ہر شیر سے تقریباً یہی چیز نکل کر کے آئے گے آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے ہم پر کچھ لائن ہے جتنا کہ ہمیں وقت اجازت دے گا سب سے پہلے میں آج کے درس آج کا جو درس ہے تو اس کی عبارت کو پڑھ دینا پڑھ رہا ہوں شاعر کہہ رہا ہے لا تحسیبن لا تحسیبن زہاب نفسك میتتاً مل موت اللہ ان تعیش مزلل للقفر لا للفقر انما مغناک ما اغناک ان تتوسلا لا ترز من دنیاک ما ادناک من دنس وكن طیفاً جلا ثم انجلا کافی اچھے اشارہ ہیں بہت خصورت اشارہ ہیں ہم قبل اس کی کہ ہم اس کی مفہوم پر آئے ہیں اور دوسری جو چیزیں ہیں اس پر ہم کلام کریں پہلے میں مناظر سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو مشکل یا غریب کلمات ہیں ان کا مانا جانے ہیں سمجھیں شاعر کریں لا تحسیبن ایک باب سلاسی مجھے سلاسی مجھے اچھی ابواب آتے ہیں وہ میں سے ایک باب ہے حسیبہ یا حسیبون بلنے کے کسی کو ملکہ گمان کرنا یا جو بھی چیز ہے اس مانے میں تو یہ نہیں ہے جس کی تاقید لائک کے جس میں تاقید کمانا ڈالا گیا ہے نون تاقید سکیلہ لا کر کے لا تحسیبن زہاب یہ مصدر ہے زہابہ یا زہبوں کا نفسی کا یہ مضافر مضافل ہے نفسی کا اس لئے یہ مجرور ہے میتتن مات یموتو یہ ایک مصدر ہے مات یموتو کا لیکن یہ مصدر حیعت پر دلالت کرتا ہے جیسے کہ جالسہ جلسہ مثالیں کافی بہت 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 آئے ہوں گی کہ نونت صرف کے جلسہ 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 القاری بنے کی قاری کے بٹھنے کی طرح سے بٹھا تو ایک جو حیعت ملکہ یہ مصدر حیعت پر دلالت کرنے والا ہے یہ جو وصن آتا ہے فعلت ان کا یہ مصدر کسی حیعت پر یا حالت پر دلالت کرتا ہے یہاں پر شاعر مطلقاً کیا ہے موت کو مرال لے رہا ہے لیکن اس کی اصل یہی ہے یا مات فلان میتتاً سیئتاً یا فلان میں کیا ہے بری موت ہوئی یا مات فلان میتتاً رضیتاً اچھی تو اس طرح سے جو بھی مثال بنا سکتے ہو جو ہے تو میتتاً ہے یہاں مات فلان میتتاً جاہلی یعنی کیکسی جاہلیت کی جو ہے جو زمانہ ہے اس کی جیسے جاہلیت کی طرح سے موت ہوئی تو کئی مائز پر الگ الگ مثالوں میں الگ روپ میں استعمال کر سکتے ہو علمائم کہنا کیا ہے یہاں پر مصدر ہے یہ مات اے موت و فل کا میتتاً اور یہ جو مصدر آتا ہے فعلت ان کے وزن پر یہ حیعت اور حالت پر دلالت کرتا ہے اس کے بعد ہے کہ مل موتو اللہ انت عیش مزلل ازلل یوزللو منہیں کسی کی تزلیل کرنا کسی کی رسوائی کرنا کسی کی توہین کرنا المزلل وہ شخص جس کی توہین کی گئی ہو جس کی رسوائی کی گئی ہو جس کو کیا ہے زلیل کیا گیا ہو تو یہ ہو جائے گا مزلل باب تفیل سے ہے اس میں مفلق سے گائی ہے اس کے بعد کہنا ہے کہ لِلْقَفْرِ قَفْرٌ قَفْرٌ کے معنی ہوتا ہے کہ وہ زمین یا وہ سرزمین جو کی کیا ہے انسانی بستیوں سے کھالی ہو ملہب یہاں پر سہرہ مراد ہے قَفْرٌ سہرہ جمع قفار قَفْرٌ کے معنی منجس سے ایک سا اس لی معنی ہوتا ہے کہ الْأَرْضُ الْخَالِيَتُ مِنَ الْإِنسَانِ وَمِنَ السُقْقَانِ تو جو زمین خالی پڑی ہے وہاں کوئی رہتا ہو جیتا نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں قَفْرٌ تو سہرہ کا معنی اس کو کر سکتے ہیں جمع قفار انسکی آتی ہے اس کے بعد ہے فقر دونوں ایک جیسے لگتے ہیں فقر فقر معنی ہوتا ہے فقیری غربت محتاجگی یہ محتاجگی جو بھی مانے کہہ سکتے ہیں فقر اس کے بعد ہے وَحَبَ يَحْبُ مَنِ عَتَا كَرْنَا اور ہب یہ امر حاضر کسے گا ہے جی اے ہو جائے گا بھی مانا آئیں کے باسے ہوگا اِنَّمَا مَقْنَا مَقْنَا غنی اَقْنَا مَنِ مَالْدَارُونَا مَقْنَا مَسْرْمِمِی ہے مَقْنَا مُضَاب مُضَافِلَهِ کہ تمہاری مالداری تمہاری مالداری مَا اَقْنَا اور اَقْنَا مَا یہاں پر اس کی نوعیت کیا ہے یہ مَا یہاں پر موصولہ ہے اَقْنَا اَقْنَا یُغْنِ اَقْنَا یہاں پر بے نیاز کر دینا اَن تَتَوَسْلَ تَوَسْلَ یَتَوَسْلُ مَنَا ہوتا ہے وسیلہ اپنانا کسی سے یہاں جو شرم مراد دے رہا ہے دنیا کا مَا اَدْنَا کَمِن اَدْنَا یُدْنِ اَدْنَا ایک ہوتا ہے دنیا یدنو اس کے مانے قریب ہونا دنیا یدنو قریب ہونا دونو ون اس کے بعد دیکھاتا ہے اَدْنَا بابی اگر ہم اس کو بابی فال میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا قریب کرنا یعنی متعددی کا مانا یہاں جائے گا تو اَدْنَا یُدْنِ اَدْنَا قریب کرنا جو کی کس کا مخالف ہے اَقُوزِت کس کا ہے یہ اَدْنَا اَدْنَا قریب کرنا اب آدھا اَدْنَا دور کرنا تو اب آدھا اَدْنَا اَدْنَا مَا اَدْنَا یہ قاب مُزَافِ مَفْغُول بی زمیر ہے تو اَدْنَا یہ کیا ہو جائے گا فیلمازی ہو جائے گا دنس دنس مانے ہوتا ہے النجاس دنس باپ سے آتا ہے دنس اَدْنَس دنس اَدْنَس دنس اَدْنَس اور یہ مصدر ہے یہاں پر تو باب سمیہ سے آتا ہے اور یہ مصدر ہے بگا دیں گندگی دنس اَدْنَس مانے اَدْتَسَخَ مانے گندہ ہونا دنس اَدْتَسَخَ گندہ ہونا وَقُن طَيْفًا طَيْف آدمی کے دماغ میں بہت سارے معنی آتے ہیں لیکن طیف کا معنی یہاں پر جو ہے آدمی کے دماغ میں جو خیال آتا ہے اور آتا ہے گزر کے چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں طیف اس کے جمع ہے کہ اَتْتِعَفُن تو طیفن معنی خیال جمع اَتْتِعَفُن جَلَ یہاں پر ہے جَلَ جَلَ یَجْلُو جَلُو اس کے معنی ہوتے ہیں زَهْرَ یَسْهْرُ یعنی کہ ظاہر ہونا اور یہ کیا ہے فیل ماضی ہے اور واحد میں ذکر غائق ویسے گا ہے تو جَلَ اَيْ زَهْرَ تُمَ اِنْجَلَ اور یہاں پر جو اِنْجَلَ ہے اس کے معنی چھٹ جانا ہوتا ہے چھٹ جانا دور ہو جانا یہ معنی یہاں پر ہے اِنْجَلَ کا انجلی نہیں لکھوائے اِنْجَلَ ہے یہ اس پر جو حمزہ لگا ہوا وہ حمزہ نہیں لکھا جائے گا ایسے گئے ملعب اس میں ہوا ہے تو شاعر کیا کہہ رہا ہے پھر یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ ملعب کہیں کسی جگہ پر ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بہت ہی بری ہے موت سے بھی زیادہ بتر ہے یہ کسی کمپنی میں یا کہیں بھی یا کسی بھی آرگنائیجیشن میں یا کسی بھی ملعب انسٹیٹیوٹ میں کام کرنا یا کسی بھی ماحول میں کام کرنا جہاں ذلیل کیا جا رہا ہو اور اسی لئے کہہ رہا ہے کہ تم اس لئے اپنے نفس کو کیا ہے ان سہراؤں کے حوالے کر دو کنایا کر رہا ہے کہ سہراؤں میں یا پیران پرانے زمانے میں اس طرح سے روڈس نہیں ہوتے تھے آئی فائی روڈس نہیں ہوتے تھے روڈ یا ہائی وے یا ایکسپریس وے یا اس طرح کی روڈ نہیں بنا کرتے تھے سہراؤں بھی میں اونٹ یا جو بھی ان کے پاس چیزیں ہوتی تھیں یہ ملحبہ ایک جگہ سے دوسری جگہہ جانے کے ان کی تو دریاں سفر کرتے تھے کوئی سہراؤں میں سفر کرتے تھے تو اگرہ کہ اپنے نفس سہراؤں کے حوالے کر دو یا کہ کیا ہے سہراؤں میں جلو سفر کرو اپنی نفس یا خودداری کو بچانے کیلئے تاکہ دوسری جگہ تم کہیں پر اگر تم رہ سکو جہاں پر کیا ہے تمہاری خودداری خودداری لَا تَحْسِبَنَّا زَحَابَ نَفْسِكَ مِیتَتًا تم اپنے نفس کے چلے جانے کو یعنی کہ اپنے روح نفس مانے روح اپنی جان اپنے روح کے چلے جانے کو موت مت گمان کرو لَا تَحْسِبَنَّا حضیبہ یاسبو یہ اول قلوب میں سے دو مفول چاہتا ہے اس کا پہلا مفول ہو جائے گا زَحَابَ نَفْسِكَ اس کا دوسرا مفول ہو جائے گا مِیتَتًا تو یہاں پر اس کے اندر لَا تَحْسِبَنَّا انتا کی ضمیر مستطر ہے جو کیس کا فائل ہے اور زہابہ نفسی کا پہلا مفہول ہے اس کا میتتن اس کا دوسرا مفہول ہے تو شاعر کہہ رہا ہے لَا تَحْسِبَنَّ زَحَابَ نفسی کا میتتن تم اپنے روح کے چلے جانے کو پھر روح کے نکل جانے کو یا روح کے چلے جانے کو تم موت مت شمار کرو یہ موت در حقیقت نہیں ہوتی ہے بلکہ موت کیا ہے مَا الْمَوْتُ إِلَّا أَن تَعِيشَ مُزَلَّلًا نہیں ہے موت مگر مَا الْمَوْتُ إِلَّا أَن تَعِيشَ مُزَلَّلًا 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 زندگی گزارو زلت کی حالت میں رسوائی کی حالت میں تو پہلے کہا کہ اپنے نفس کے چلے جانے اپنے روح کے چلے جانے کو موت مت کمان کرو موت وہ ہوتی ہے کہ تو موت یہ ہے کہ تم زندگی گزارو زلت اور رسوائی کی حالت میں مزلل یہاں پر اس میں مفول کا سگاہ ہے اور منصوب ہے اور یہ کیوں منصوب ہے کیونکہ یہ حال واقع ہے جملے کے اندر اور اس کا جو ذلحال ہے وہ ہے تعیشہ کے اندر جو انتا کی ضمیر ہے مستطر ہے وہ ذلحال ہے اس مزلل حال کا اس کے بعد جو ہے اور یہ جو یہاں پر جو اسلوب ہے یہ ایک مَلْمَوْتُوا إِلَّا أَنْتَعِشَ مُزَلَلَا اس کو اسلوب حسر کہتے ہیں حسر مانے کسی چیز کو کسی خاص چیز کے اندر محصور کر دینا کہ یہ چیز یہیں پائی جاتی ہے تو اس کے لئے کلام عرب میں یہ طریقہ آتا ہے ما اور اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مستصنہ نہیں ہے تو یہاں پر جس کے جو اعراب کیا جائے گا تو یہاں پر الموتوں کو مقدہ کا اعراب دیا جائے گا اور اندعِشَ مُزَلَلَا یہ کیا مسترِ مُعول یعنی کہ تعویل شدہ جو یہ مستر ہے یہ خبر ہو جائے گی الموت کی اور یہ جو ہوگا یہ رفعہ کے محل میں ہوگا کیونکہ یہ خبر ہے الموت کی تو ان کیا ہے یہاں حرف مستر ہے تعیشہ فعل ہے اس کے لئے اندر کی ضمیر مستطیر ہے مزلل لنحال ہے اسی تعیشہ کے اندر جو اندہ کی زمین مستدیت ہے اسی سے اور اس طرح سے ان اور اپنے محباد یہ جو اتنی چیتیں ہیں سب کو مصدر کی تعویل میں کرے گا اور یہ جو سب ابھی مناتا ہے الموت کے خبر ہو جائے گی اس کے بعد شعر آگے کہہ رہا ہے کہ نفس کی طرف جارے نفسی کا کی طرف کہ اپنے نفس کو تم حوالے کرو کس کی سہراؤں کے کیونکہ اس جب سہراؤں سے اپنے نفس کو سہراؤں کے حوالے کرو کنایا ہے اس بات کی طرف کہ تم سفر کرو رزق کی تلاش میں کیونکہ جو آدمی رزق کی تلاش کرتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے سہراؤں کا سفر کرنا پڑتا ہے اور سہراؤں کیا ہے اس زمانے میں کیا ہے روڈ ہوگرہ نہیں ہوا کرتے تھے سہراؤں ہی ملے کیا ہے ایسی جنگلوں میں چھٹیل میدانوں میں لوگ سفر کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے تھے تو اوبار رہا ہے اس چیز پر کہ سفر کرو نہ کی کیا ہے اپنے نفس کو نہ کی حوالے کرو کس کے فقیری کے نہ کی اس مراد کیا کہ نہ کی تم کسی ایک جگہ میں بیٹھ جاؤ اور وہاں زندگی کی ملے پروارنے کوئی ہے تم برداشت کرو فقیری کی غربت کی زندگی گزارو ایسا مت کرو تو یہ جو ہے شاعر کر رہا کہ اپنے نفس کو حوالے کرو سہراؤں سہراؤں کے نہ کی فقیری کے اس کا بات شاعر کر رہا کہ اندھما بغنا کما اغنا کا انتتوصلہ در حقیقت تمہاری مالداری وہ ہوتی ہے جو کی تمہیں بے نیاز کر دے انتتوصلہ اے من انتتوصلہ اس چیز سے کہ تم کیا ہے کسی کے سامنے کیا ہے اپنا ہاتھ فیلاؤ یہ بہت بڑی ماں بہت بڑی چیز کہہ رہا ہے شاعر یہاں پر یعنی کہ یہاں پر یہ ہے کہ خودداری کمانا جائے خودداری کی طرف شارہ کر رہا ہے جو میں نے بتایا کہ دو چیزیں اس میں ہیں تو یہاں پر کر رہا کہ تمہاری مالداری یعنی کہ خودداری سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہو سکتی ہے خودداری جو آدمی کی ہوتی ہے ہی سے تنفس ہوتی ہے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے تو کہہ رہا ہے کہ درحقیقت تمہاری مالداری وہ ہوتی ہے جو تمہیں بے نیاز کرتی ہے کس سے کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے سے خوددار آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے کیا ہے اپنا ہاتھ میں اس کی جن ہاتھ نہیں فیلائے گا اس کے اندر جو خودداری ہوگی وہ اس کو مجبور کرے گی کبھی بھی اس کو تیار نہیں ہونے دے گی کسی کے سامنے ہاتھ فیلائے کسی کے سامنے کیا ہے زلت کے سامنے کیا ہے زلت کے ساتھ کیا ہے پیش آئے تو یہاں بہت بڑا مانا بہت اچھا مانا کہہ رہا ہے کہ انہا مغنہ کا تمہاری مالداری ماں وہ ہے جو کہ تمہیں بے نیاز کر دے من انتت وصلہ یہاں پر اصل میں من ہے اور انتت وصلہ کیا ہے یہ خبر ہو جائے گی تو یہ ہو گیا تو اس میں اس کو نعمیت بار سے دیکھیں گے تو یہاں پر انہا ہے انہا کو روک دیا حمل کرنے سے مانے اور مغنہ کا جو ہے یہ مضافر مضافل ہو جائے گا اور یہ موضافل ہو جائے گا کیسے ہوگا مغنہ کیا ہے اس میں مقصور اسے پر کہہ رف poundingزائی نہیں ہوگا مغنہ مضافر کا مضافل یہ مقصدہ ہو گیا ماں یہاں پر جو ہے یہ ماں موصولہ ہے ماں موصولہ ہے اور اس کے بعد کہہ جملہ ہے اس کی کہہ خبر ہے ماں اغنہ کا اغنہ کے اندر کی آئیفہ اغنہ فعل ہے اور یہاں پر اسم ہے من ان کا توصلہ لیکن اصل یہ ایک قائدہ ہے کہ ان اور انہ سے پہلے حرفجر کو قیاساً حضب کر دیا جاتا ہے یہ چیز ہے اب یہاں من کو یہاں پر حضب کر دیا گیا ہے اور جب اس کو حضب کر دیں گے تو اس کو اعراب دیا جائے گا منصوب ابنزل خافظ خافظ حرفجر کو کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے خافظ کے ہٹا دینے کی وجہ سے تو یہ اعراب اس کو دیا جائے گا لیکن نصبی مال میں ہو جائے گا تو در ایک اختیار ہو گیا کہ در ایک تین تمہاری مالداری وہ ہے جو کی تمہیں بے نیاز کر دے کسی سے سوال کرنے پر اسی پر اختفاء کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اور آگے جو ہے اگل درس میں جو باقی زیادہ بچی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے پھر ملتے ہیں اگلے درس